اور سنگرام میں آج بات ہونے جا رہی ہے دو مورچوں پر یود چل رہا ہے ایک طرف لگاتار اسرائیل حملے کر رہا ہے ہزباللہ پر تابر توڑ حملوں میں ایک کمانڈر اور ڈھیر کر دیا گیا ہے ہزباللہ کا اور ہزباللہ گھٹنوں پر ہے نتنیاؤں کہہ رہے ہیں گھٹنوں پر آؤ سرنڈر کرو نہیں تو اندر گھس کر ماریں گے دوسرے مورچے کی بات کریں گے جہاں لگاتار یوکرین پر روس مسائلیں برسا رہا ہے اور ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے جو بائیڈین اور جلنسکی کے ملاقات اور اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے جلنسکی نے پورا پلان سمجھا دیا ہے بائیڈین کے سامنے آ کر کیسے ہوگی جیت لیکن پتن کیا کریں گے پرمانو بم کی دھمکی پتن نے دی تھی دونوں مورچوں پر کیسے ہو رہا ہے سنگرام بتائیں گے اور شرمات کر رہے ہیں آپ کے نمبر من شو سنگرام کی تو سنگرام میں سب سے پہلے بات ہزباللہ پر برس رہے لگاتار مسائلوں اور راکٹس کی کیا ہزباللہ سرنڈر کرے گا یا پھر کمانڈر اسی طریقے سے مرتے رہیں گے کیونکہ اسرائیل کی طرف سے لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں لگاتار ہزباللہ کے کمانڈرز کو ڈھیر کیا جا رہا ہے محمد سرور ایک اور کمانڈر ہزباللہ کا جو ڈرون کمانڈر بتایا جا رہا ہے جو بڑا مورچہ لگاتار ہزباللہ کی طرف سے سمالتا تھا بڑے آپریشنز کو انجام جو ہزباللہ کی طرف سے اس نے دیئے ہیں اسے ٹارگٹ کر دیا ہے اسرائیل نے جہاں مسائلیں ایک کے بعد ایک ماری اس جگہ پر جہاں لگاتار یہ چھپا ہوا تھا اور یہ حملے تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ نیت نیاؤں کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں نہیں بکشیں گے یا تو گھٹنوں پر آ جاؤ سرینڈر کر دو نہیں تو مسائلیں جو ہیں وہ لگاتار برستی رہیں گی کیسے برسیں گی دیکھئے یہ ہے وہ ڈرون کمانڈر محمد سرور جسے ڈھیر کر دیا ہے اسرائیل نے مسائلیں ایک کے بعد ایک ماری کیونکہ بڑے آپریشن میں لگاتار ہزباللہ کے اسرائیل کے خلاف یہ لگا رہا اور اسرائیل نے سرور کو اسی طریقے سے ڈھیر کر دیا ہے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں اسی بیلڈنگ پر ان مسائلوں کو داگا اسرائیل نے جہاں پر کمانڈر سرور جو ہے وہ چھپا ہوا تھا اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جڑے ہل گئی ہیں ہزباللہ کی اور نیتنیاو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شروعات ہے گھٹو پر آوگے نہیں تو نیتنیاو یہاں پر کر رہے ہیں یعنی پوری طریقے سے تیاری جو ہے وہ یہ کہ کسی بھی حالت میں بکشیں گے نہیں کسی بھی صورت میں اسرائیل کے خلاف جو بھی ساجش کرے گا اس کے خلاف کاروائی وہ یہاں پر ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ یہ بڑا آپریشن جس طریقے سے انجام دیا گیا ہے اس کے بعد ہزباللہ پوری طریقے سے ہل گیا ہے آخر کیسے ہل گیا تھا دیا یہ کیسے ہل گیا ہزباللہ اس بڑے آٹیک کے بعد آتنکی سنگٹرن ہزباللہ کو یہ بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل بڑا جھٹکا ہے آتنکی سنگٹرن ہزباللہ کے لیے ہزباللہ کے لیے سرور کا مارا جانا ہزباللہ کے ڈرون کمانڈر محمد سرور کا خاتمہ دراصل اسرائیل نے کر دیا ہے ہزباللہ کا ڈرون چیپ تھا موت پر آئی ڈی اپ نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ بیرود کی عمارت میں چھپا ہوا تھا جہاں اپنے سے مارا ہے کمانڈر محمد سرور اس نے ایک عمارت کے اندر شرن لی ہوئی تھی بیرود میں اور بیرود کی عمارت پر حملہ کر سرور کو مار گرایا گیا ہے وہیں ہزباللہ نے بھی اپنے کمانڈر سرور کی موت کی پشٹی یہاں پر کر دیا ہے کہ ہاں ہمارا کمانڈر سرور یہاں پر مارا گیا اس بڑے آپریشن کو انجام اسرائیل نے دیا جہاں پر یہ رکا ہوا تھا لیکن اسرائیل نے رکتا ہوا نظر نہیں آرہا کیسے یہ پورا آپریشن ہوا دیکھیں اس ریپورٹ میں موسیقا بعمل 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 بأشتر ب quasد وmuş اسرائیل کا ٹارگیٹ ساپ ہے صرف اور صرف ہزبولہ کی تباہی اور پوری طرح خاتمہ اور اسرائیلی سینہ ہزبولہ کے سفائے کے لیے پوری رنو نیتی کے ساتھ لیبنان پر تابڑ توڑ اٹیک پر اٹیک کر بھی رہی ہے لیبنان کے بیروت شہر پر اسرائیلی ائر فورس نے پھر زوردار ائر سٹرائک کی اور اس بار نشانہ بنی بیروت کی ایک بہو منزلہ امارت جہاں ہزبولہ کا ایک اور ٹاپ کمانڈر چھپ کر رہ رہا تھا جی ہاں اسرائیلی سینہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیبنان کے بیروت میں کیے گئے سٹی کھملے میں ہزبولہ کے ڈرون چیپ کمانڈر محمد سرور کو مار گرائے گیا ہے اسرائیلی سینہ نے آپریشن سرور پورا کرنے کے بعد دعویٰ کیا کہ ہزبولہ کے ڈرون کمانڈر نے پیروت کے رہائشی علاقے کے بیج ایک اپارٹمنٹ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا اسرائیل نے اسی امارت کو نشانہ بنایا اسرائیل کی طرف سے اس امارت پر تین ان مسائلیں داگی گئی اسرائیل کی ان مسائلوں نے امارت کی اسی منزل کو نشانہ بنایا جہاں ہزبولہ کا ڈرون چیپ محمد سرور چھپا تھا اسرائیلی سینہ کی طرف سے بیان جاری کر کہا گیا کہ ہزبولہ کا ڈرون چیپ تھا مارا گیا محمد سرور اسرائیل کو نشانہ بنا کر کئی آتنگ کی حملے سرور نے انجام دیئے تھے آپریشن آرن سوارس یودھ کے دوران آتنگ کی سرور بہت ایکٹیو تھا الٹرا وائلٹ بلاسٹ کے ذریعے اسرائیلی سینیکوں کے خلاب کئی آتنگ کی حملے کیے تھے سرور نے تکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے ڈرون نرمان پروجیکٹ کو لیٹ کیا تھا زمین سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل کا یونٹ ہیڈ تھا سرور اتنا ہی نہیں یمن میں ہوتی بطروہیوں کے ساتھ باتچیت کی ذمہ داری بھی ہزبولہ کی طرف سے سرور کو ہی دی گئی تھی لیبنانی آتنگ کی سنگٹھن ہزبولہ کے لیے ڈرون چیپ محمد سرور کا خاتمہ واقعی بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ ابھی دو دن پہلے ہی اسرائیل نے ہوای حملوں میں ہزبولہ کے مسائل اور روکٹ چیپ ابراہیم کبیسی کو ڈھیر کر دیا تھا اور اب ڈرون چیپ سرور کی موس سے ہزبولہ صدمے میں آ گیا ہے اسرائیل ایک ایک کر ہزبولہ کے کمانڈروں کو ڈھیر کر رہا ہے لیکن ٹارگیٹ پر ہزبولہ کا چیپ نصر اللہ بھی ہے کیونکہ اسرائیل کو معلوم ہے نصر اللہ کی موس سے ہی ہزبولہ دم توڑے گا پیرو ریپورٹ ریپبلک بھارت تو اسرائیل پوری طرح سے بھڑکا ہوا ہے ایک کے بعد ایک حملے لگاتار اسرائیل کی طرف سے ہزبولہ پر جاری ہیں مسائلے لگاتار چھوڑی جارہے ہیں کیونکہ آپریشن نصر اللہ چلایا جارہا ہے کیسے بھڑکا ہوا ہے اسرائیل کیونکہ ایک کے بعد ایک مسائل اٹیک ہو جو لگاتار جاری ہے جو تھبنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کمانڈرز ہزبولہ کے لگاتار ڈھیڑ ہو رہے ہیں لیبنان میں لگاتار گولے برس رہے ہیں اسرائیل کو لیبنان پر لگاتار جوadan پورے لیبنان میں گولے برسا جارہے ہیں لگاتار ایر سٹرائک ہو رہی ہے دکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے کئے اڈڈوں کو تباہ کر دیا گیا ہے ایک کے بعد ایک ہزبولہ کے لڑاکے اس میں مارے جا رہے ہیں ہزباللہ پر آئی ڈی ایف نے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اسے اٹھانے کا موقع نہیں دیا ہے بیروت کی بات کریں تو اسرائیلی سینہ کی طرف سے ایک بار پھر سے بڑا اٹیک ہوا ہے سب سے بڑے حملوں میں تھے ایک حملہ بیروت میں ایک بار پھر سے آئی ڈی ایف نے انجام دیا بیروت کے رہائشی علاقوں میں بھاری بمباری ہوئی ہے لگاتار جو رہائشی علاقے ہیں وہ بھی چپیٹ میں آ رہے ہیں اسرائیلی فورس کا مشن نصراللہ لگاتار اب تیز ہو چکا ہے کیونکہ نشانہ نصراللہ ہے ہزباللہ چیف لیبنان میں گھسنے کی بھی تیاری اسرائیلی سینہ پوری یہاں پر کر چکی ہے لیبنانی بارڈر پر آئی ڈی ایف کے مارکاوہ ٹینک کی تیناتی کر دی گئی ہے اسرائیلی سینہ کا آپریشن نورڈن ایروز جسے لے کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیبنان میں اب تک سات سو لوگوں کی جان جانے کی خبر ہے سات سو لوگ ابھی تک اس میں ڈھیر ہو چکے ہیں مارے جا چکے ہیں ہزباللہ کے اب تک دو ہزار ٹھکانے اسرائیلی فورس نے پوری طریقے سے تباہ یہاں پر کر دی ہیں اور حملے آخر کیسے ہو رہے ہیں کیسے بارش جو ہے وہ بموں کی مسائلوں کی لگاتار اے سٹرائک یہاں پر اسرائیل کر رہا ہے ہزباللہ کو تباہ کرنے کے لئے میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں بیروز شیئر کی یہ تصویریں جہاں لیبنان میں آئی ڈی ایف کی طرف سے لگاتار سٹرائک جو ہے وہ لگاتار جاری ہیں لگاتار مسائلیں گر رہی ہیں بیروز شیئر ہو یا پھر لیبنان کے الگ الگ علاقے چار دن چار دن یہاں پر ہو چکے ہیں جہاں لگاتار ایک کے بعد ایک حملے یہاں پر ہو رہے ہیں ہزباللہ پر اور ہزباللہ جو کھڑا تک نہیں ہو پا رہا ہے